بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام عرصِ قازمی کی ایمانی روحانی حقانی تقریب میں شرکت کی سعادت سے بہرابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری ہم سب کی شرکت اور ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے قبل آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک خوب سے خوب تر خطابات سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا میں ان تمام خطابات کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کروں گا جنہوں نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ صاحبِ عرص کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت اور محبت پیش کیا ہے آج حضرتِ خطیبِ دکن کا پہلا سالانہ عرص ہے اور ہم سب بڑے خوش نصیب سعادت مند ہیں کہ ایسی روحانی، عرفانی، محبتل اور مجلس میں شریک ہوئے ہیں اور ہم سب حضرتِ خطیبِ دکن کے عرص کی تقریب میں اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں حضرتِ خطیبِ دکن کا فیضان ملے گا ان کی دعائیں ملیں گی وہ ہمیں اپنے کرم سے نبازیں گے مگر ہم سب آئے ہیں حضرتِ خطیبِ دکن کے عرص میں حضرتِ خطیبِ دکن رحمت اللہ تعالیٰ نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اکرام کے آراز یعنی اولیاء اکرام کے عرص کی تقریبات میں شریف ہوتے رہے اور وہاں جلیل القدر خطاب سے شاندار خطاب سے سامعین کو سربراز کرتے رہے ہیں مگر آج ہم سب ان کے عرص میں آئے ہیں آج ہم سب حضرتِ خطیبِ دکن کے عرص کی تقریب میں شریف ہیں یہ عرص ہے کیا یہ عرص ہے بڑی تفصیل میں گئے بغیر برس یہی حضرت کرنا چاہوں گا قرآنی آیات ہوں احادیث ہوں ان سب کو سامنے رکھ کر کے میں اتنی بات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کر اختتام کی جانب لے جاؤں گا کہ یہ عرص دراصل صاحبِ عرص کو دلہا بنانے کی تقریب ہے یہ عرص دراصل صاحبِ عرص کو دلہا بنانے کی تقریب ہے ہر مرنے والے کا عرص نہیں منایا جاتا عرص اس ہستی کا منایا جاتا ہے جو اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے عرص اس ذات کا منایا جاتا ہے جو دنیا کو خیل بات کر کے اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے آج کا دن حضرتِ خطیبِ دکن کے وسال کا دن ہے یعنی آج کا دن حضرتِ خطیبِ دکن کا عرص کا دن ہے یہ دن ان کے لئے عرص کا دن اس لئے ہے کہ آج کے دن وہ اس دنیا سے چل کر برزق کی دنیا میں پہنچے اور مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار فرمایا جس دن قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے اس دن کو بولیے بولیے اس دن کو عرص کا دن کہتے ہیں اس دن عرص کا دن کہتے ہیں اور جس دن محبوب سے ملاقات کرتا ہے عاشق معشوق سے ملاقات کرتا ہے پھر آگے بڑھ کے کہوں کہ امتی نبی سے ملاقات کرتا ہے وہ دن یقیناً عرص کا دن ہوگا اور وہ دن ہم سب کے لئے بڑی عظمتوں والا دن ہے کہ نباسہ خود چل کر کے اپنے نانا سے ملاقات کرتا ہوگا نباسہ خود چل کر کے اپنے نانا سے ملاقات کرتا ہوگا اور عرص کے دن کی تشریح کی جائے تو اس کو شادی کا دن بھی کہتے ہیں شادی کا دن بھی کہتے ہیں حدیث پاک میں چونکہ الفاظ آئے نومت القروض ہے نا جب حضور علیہ السلام کا دیدار قبر میں نصیب ہوتا ہے تو فرشتے اس بندے خدا سے کہتے ہیں کہ سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے سب کو پتا ہے کہ دلہن سوتی نہیں ہے اپنے دلہ کے انتظار میں ہوتی ہے بلا تشبیح بلا مثال بتایا گیا کہ قبر میں بندے خدا سے اہل اللہ سے صالحین سے یہی کہا جاتا ہے کہ سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے ذرا تصبر تو کرو کہ جس دن حضرت خطیبِ دکن عالمِ برزق میں گئے فرشتے آئے پہلا سوال کیا دوسرا سوال کیا پھر تیسرا سوال ہوا حضور نبیِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ رہی وآلہ وسلم قبرِ الور میں تشریف لائے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ رہی وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرتِ خطیبِ دکن نے احتراماً حضور کی بارگاہ میں صلات و سلام پیش کیا اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے علماء توجہ کرے مشایخ توجہ کرے ان کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے حضور کی طرف اشارہ کر کے جب سوال کیا گیا کہ اے بندِ خدا اس نورانی ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو خطیبِ دکن نے یقیناً یہی جواب فرشتوں کو عطا کیا ہوگا کہ اے فرشتوں اس نورانی ہستی کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا یہ وہی نورانی ہستی ہے جن کی شان و عظمت عمر بھر جلسوں میں بیان کیا کرتا تھا یہ وہی عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل جن کے شمائل جن کے خضائل عمر بھر جلسوں میں بیان کیا کرتا تھا اے فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کون ہیں انہیں دیکھنے کے لیے تو دنیا چھوڑ کر کے یہاں قبر میں آیا انہیں دیکھنے کے لیے تو دنیا چھوڑ کر کے قبر میں آیا ہوں تو وہ دن اسی دن خطیبِ دکن کے لیے بولیے بولیے عرص کا دن ہے تو آج کا دن خطیبِ دکن کے لیے عرص کا دن اس لیے ہے کہ آج کے دن آپ نے مصطفیٰ جانِ رحمت کا دیدار فرمایا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحبِ عرص بنایا اور ایسی شان سے بنایا کہ آپ آپ کا روزہ دیکھو کیسے سجایا گیا ہے کیسے سجایا گیا ہے یہ مردین متقبین نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے روزے کو سجایا ہے یہ ہماری بصیرت ہے جو دیکھ رہی ہے اور بصارت کا تقاضی ہے کہ اس سے بھی زیادہ روشنی قبرِ انور کی اندر ہے اس سے بھی زیادہ روشنی قبرِ انور کی اندر ہے کہ آج قازم پاشا کا عرص کا دن ہے مطلب یہ کہ آج کے دن انہیں دلہ بنایا گیا ہے اور ان کا سہرا نجت سے آیا ہے ان کا سہرا بولیے سب مل کر بولیے ان کا سہرا نجت سے آیا ہے توجہ کرے ان کا سہرا مجت سے آیا ہے رنگ بغداد کا ہے اور خجبو اجمیر کی ہے ظالموں ظالموں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ایسا کوئی دلہا ہے ظالموں یہ تو بتاؤ تمہارے پاس ایسا کوئی دلہا ہے ہم سب خضرت خطیب پر خوش ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہر مقرر اپنی تقریر پہ خوش ہوتا ہے ہر واعی اپنے واس پہ خوش ہوتا ہے مگر خطیب دکن کو ہم نے زمانہ تعلیب علمی سے دیکھا ہے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں حضرت موسیٰ قادری رحمت اللہ تعالی نے گواہ ہے کہ خطیب دکن کی شخصیت ایسی نرالی تھی کہ آپ پر خطاب رشک کرتا تھا آپ پر خطاب رشک کرتا تھا جب آپ بولتے تھے خدا کی قسم خدا کی قسم جب آپ بولتے تھے خطاب کرتے تھے میں علماء اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا کہ آپ جب بولتے تھے خطاب کرتے تھے تو سامے کی عقل کے اس کے شعور کے اس کے ادھراب کے اس کی سمجھ کے قریب جا کر کے خطاب کرتے تھے بڑے سے بڑے عالم کے لیے روایت درائے تکی جگہ مقام رکھتی ہے مگر حضرت خطیب دکن کی خطابت کی خصوصیت اور دوسری جانب عام فهم انداز میں اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ ایک انپڑ جاہل آدمی کی سمجھ میں بھی آپ کی بات آجائے یہ حضرت خطیب دکن کے خطاب کی خصوصیات تھی اللہ نے ایسا آپ پر خضور کرم فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم فرمایے کی حق آیا باطل مٹ اور یقیناً باطل مٹنے ہی کے لئے تھا یعنی باطل مٹنے ہی وعدہ توجہ حضرت خطیب دکن کو ہم نے دیکھا کہ آپ حق گوئی اور بے باقی میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے حق گوئی اور بے باقی میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے خطوہ اکرام نے اس پر توجہ کی اس پر گفتگو کی آپ حق گوئی اور بے باقی میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے یقیناً آپ کی ذاتِ والا صفات سے سنیت کو بڑا فروغ ملی بڑی طاقت ملی سنیت جیسا کی مطرم ممشاہ پاشا فرما رہے تھے وہابیت کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں خدمات کا یہ عالم جناب والا کہ حضرت خطیب دکن کا جہاں جلسہ ہوتا جہاں پروگرام ہوتا اس علاقے میں ایسے لگتا تھا جیسے آج وہاں عید کا دن ہے ایسے لگتا تھا کہ آج وہاں عید کا دن ہے جمع غفی تا حد نگا دیکھئے مجمع آپ لوگوں میں سے بہت کم کو بتائے ورما اکرام جانتے ہوں گے حضرت خطیب دکن سے ہمارے ہمارے راقے میں مسلمان تو خطاب سنتے ہی تھے غیر مسلم بھی آ کر کے آپ کا خطاب سننے کے لئے بیٹھتے تھے یہ کمال ہم نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے بہت کم لوگوں میں دیکھا آپ کا خطاب سننے کے لئے غیر مسلم بھی آ کر بیٹھ دیتے اور عدد وحابیت تو اپنی جگہ ہی ہے مگر میں علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا مشاہد کی بھی توجہ چاہوں گا کہ آج سے کم و بیش میں سمجھتا پچیس سال قبل آپ نے ناصبیت اور خارجیت کے فتنے سے متعلق پیش گوئی فرمائی تھی اس وقت تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی دیرے دیرے حالات جیسے بدلتے گئے ہم بھی بہت قریب سے اہل سنت کے اندر موجود اس وائرس کو جاننے سمجھنے کی ہم دیر سے سمجھ میں آئی مگر سمجھ میں آئی اس لیے کہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے محفل میں مجلس میں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے علی پاشا گوان حسنین پاشا شبر پاشا ممشاد پاشا رضوان پاشا تشریف نہیں لائے شاید رضوان پاشا مجلس میں وہ بھی رہا کرتے تھے عشاء کے بعد رات ساڑھے دس گیارہ ساڑھے گیارہ بجے گفتگو شروع ہو گئی تو سمجھ لیں کہ فجر تک اس حسنہ جاری رہتا تھا گھنٹوں انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی گھنٹوں اور ایسی میں تو اکثر حضرت سے پوشتا تھا یہ ساری باتیں جو آپ گفتگو کرتے رہتے ہو آپ کو مطالعہ کا وقت کب ملتا ہے مطالعہ کا وقت کب ملتا کتاب آپ کب دیکھتے ہیں آپ یقین جانے کہ جب روایت اور درائیت پر گفتگو کرتے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ روایت درائیت پر انہیں کمانڈ حاصل ہے جرہ وہ تعدیل پر گفتگو کرتے تو ایسے لگتا کہ ان کا کوئی مثل نہیں مطن پر حاشیہ پر گفتگو کرتے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی دیسی گہری نظر اور کسی کی نہیں ہے رابیوں پر گفتگو حدیث کی صحف پر گفتگو حدیث کے درجے پر گفتگو اللہ اکبر اتنی گہرائی گھرائی میں جا کر حضرت خطیب دکن علمی موضوعات پر گفتگو کرتے تھے ہمیں رشک ہوتا تھا میں بسا اوقات علی پاشا سے کہتا تھا کہ آپ ان ساری باتوں کو ریکارڈ کریں ریکارڈ کریں ان ساری باتوں یقین کی باتیں بیش بہا باتیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے ان کا کوئی بدل نہیں ہے آپ یقین جانے کی بیٹھ کر کے مجلز میں جب گفتگو فرماتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے نجف سے مولا کا اور بغداد سے پیرہ نے پیر کا فیضان جاری ہو گیا ہے یقین جانے نجف بات پیش کرنا اور دلیل اتنی مضبوط کہ ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے ممکن ہے مگر قازم پاشا کی دلیل اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی ایک موقع پر گفتگو چلی نعرہ حیدری پر اشربائی نعرہ حیدری پر گفتگو چلی وہ یہاں آپ کو اور زیادہ ہنٹوں گفتگو ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے اور بڑی پیاری بات اور بار بار اس بات کو ہم جہاں جہاں پہنچے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم بھی عرض کرتے رہے اور بات سمجھ میں آنے والی ہے تو یہی کہا جاتا تھا مولویوں نے یہی یہی سبق دیا یہی یہی پڑھایا یہی بتایا اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں کہ دو ہی نعرے ایک نعرے تکبیر اور ایک نعرے رسالت بعض مولوی جو خارجیت اور ناصفیت کے وائرس سے متاثر رہا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ نعرے حیدری آپ نے تیسرا نعرہ کہاں سے اجاز کیا بتائیں ہم آپ نعرے حیدری پر گفتگو ہوتی تھی بیٹھ کر کے مجلس میں آپ گفتگو فرماتے تھے اور بڑی زبردست گفتگو دلائل وراہید کے ساتھ گفتگو اس کا ماہ حصل آپ کو بتا رہا ہوں آپ فرماتے تھے کہ سنو یہ تیسرا نعرہ نہیں یہ نعرہ حیدری یہی تو اصل نعرہ ہے یہ تیسرا نعرہ یا نعرہ نہیں ہے نعرہ حیدری وہ نعرہ ہے جس نعرے سے اللہ کو پیار ہے اور بڑے دل نواز انداز میں سمجھاتے تھے کہ نعرہ تقبیر کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہے حیدر آباد والوں بہت بور سے سننا ادراث ادراث اناف سے جہاں کہیں سے آپ آئے ہیں یہ حضرت خطیب دکن کی بارگاہ سے تبرک سمجھ کر کے لے جانا آپ فرماتے تھے کہ نعرہ تقبیر کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہے تو اس نعرے سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے فرماتے تھے کہ نعرہ تقبیر کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہے تو اس نعرے سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے نعرہ رسالت کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں تو اس نعرے سے خوش عقیدہ اور بد عقیدہ کے درمیان فرق ہو جاتا ہے اور نعرے حیدری کی صدائیں جب بلند کی جاتی ہیں تو یہ نعرہ ایسا عظیم نعرہ ہے کہ اس نعرے کی صداؤں سے یہ فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ کون وفادار ہے اور کون غدار ہے سب مل کر میرے ساتھ ایک نعرہ حیدری کی صدائے بلند کے ذریعے کہ یہ نعرہ حیدری دکھنم خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری عالم اہل سنت کو بہت ہی ذمہ دائی کے ساتھ کسی نے یہ نعرہ لگانے کی عادت عوام اہل سنت کو عطا کی ہے سمجھایا ہے بتایا ہے تو وہ حضرت خطیب دکھن ہیں مل کر میرے ساتھ نعرہ حیدری کی ستائیں ملد کر نعرہ حیدری اور میرا تعلق حضرت خطیب دکھن سے اتنا مصبوط تھا ہے ہے اور رہے گا کہ آج آپ جس عقیدت اور محبت کے ساتھ نعرہ حیدری کی صدا کو اپنے ہاتھ بلند کر کے پیش کر رہے ہو بلند کریں گے حضرت خطیب دکن نے ہم سب سے بڑی محبت فرمائی بڑی شفقت فرمائی اور انڈیا علماء مشاہد بورٹ کے قیام اور پھر اس کی اغراض و مقاسد اور اس کی کارکردگی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے خدا صوفی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی بڑا زبردست خطاب آپ نے فرمایا اشرف میاں کو بھی بڑی دعاوں سے نوازتے تھے بورٹ کے تمام ذمہ داروں کو بڑی دعاوں سے نوازتے تھے بہت خوش رہتے تھے کہ آزادی ہند کے بعد قومی سطح پر اہل سنت و جماعت کا ایک رمائندہ بورٹ وجود میں آیا ہے بڑی دعاوں سے نوازتے تھے بڑی دعاوں سے آپ یقین جانے حضرت خطیب دکن نے ہم سب سے ایسی محبت فرمائی ایسے خرد نواز ایسی شفقت فرماتے تھے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرنے کو ہم اپنے لئے شرک محسوس کرتے تھے بڑی دعاوں سے آپ ہم سب کو سرورات فرماتے تھے یہ چند کلیمات تھے جو حضرت خطیب دکن کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں میں نے بطور عقیدت اور محبت پیش کیے ہیں اور جدنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اس میں کوئی مبالغہ کوئی مبالغہ نہیں ہے قطعی طور پر کوئی مبالغہ نہیں ہے ہے نا اور نعرہ حیدری کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی یقین جانے حضرت حیدر کررار کے خیوز و برکات اور حضرت حیدر کررار کا مزاج آپ کا رنگ اور آپ کا جاہو جلال حضرت خطیب دکن کی شخصیت سے ظاہر ہوتا تھا حیدر کہتے کسے پتا ہے آپ کو شیر ببر شیر نہیں شیر ببر کہتے کسے شیریں اللہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہابیت آپ سے بہت پریشان رہتی تھی یہ تو مشکل کام تھا مگر پھر بھی آسان اس لئے کہ دشمن کھلا ہوا ہے سب جانتے تھے ناصبیت اور ہارجیت کا وائرس جو اہل سنت میں کھوس کر کے آیا ہے اس وائرس کو بے نقاب آپ نے کیا اور جتنے ناصبی اور ہارجی مولوی ہو یا پیر ہو یا مرید ہو یا شاگرد ہو کسی بھی شکل و صورت میں کسی بھی بھیس میں ہو خواہ مدرسے میں ہو خواہ خانگاہ میں ہو خواہ دارالستان میں ہو حدیث پڑھاتا ہو سرسناو پڑھاتا ہو فکر پڑھاتا ہو ہم نے دیکھا ہے